اسلام علیکم ایوریون ہوب یو آلہ ڈوئنگ ویل ویلکم بیک ٹو می چینل ربیاز ڈائری تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی خوبصورت سا ٹراؤزر کا ڈیزائن جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پہنا ہوا بھی تو آپ اپنے اید کے ڈریسز پر اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک لیس پیاری سی میں نے فینسی تھوڑی لیس لیا آپ شیٹر لیس بھی لے سکتے ہیں اور ٹراؤزر سے بچا ہوا جو ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوگی تو میں نے اس طرح سے اپنے ٹراؤزر کی کٹنگ کر لی ہوئی ہے ٹراؤزر کی کٹنگ کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اس طرح سے جی میں نے ٹراؤزر کی کٹنگ کی ہے آپ نے جب ٹراؤزر کی کٹنگ کرنی ہے تو لیند اتنی رکھنی ہے آپ کی جتنی ٹوٹل تیار لیند ہوتی ہے ٹراؤزر کی اس سے آدھا انچ زیادہ رکھنی ہے ہم نیچے سے فولڈنگ کے لیے دو سے تین انچ کا مارجن چھوڑتے ہیں ہم نے صرف آدھا انچ کا مارجن چھوڑنا ہے نیچے سے اور باقی ہماری اتنی لیند رکھنی ہے جتنی رکھنی ہے تو جی میں نے ادھر اپنا ٹراؤزر سٹیچ کر لی ہے بیلٹ والا میں نے اس کا الاسٹک دالا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اب جی ایکٹرا کپڑا لینا ہے ہم نے جو ہماری ٹراؤزر کا ہی بچا ہوا کپڑا ہے اس کو اس طرح سے فور فولڈ کر لیں دیزائننگ کے لیے ہم نے تین سے چار انچ کی چوڑی پٹی تیار کرنی ہے تین انچ کی میں پٹی تیار کروں گی اور میں چار انچ پہ اس طرح سے نشان لگاؤں گی کیونکہ آدھا انچ اوپر سلائی میں جائے گا اور آدھا انچ نیچے سلائی میں جائے گا تو پھر تین انچ کی پٹی تیار ہو جائے گی اس طرح سے ہم فور انچ پہ ادھر نشان لگاتے جائیں گے اور ہم نے اس کی چڑائی اتنی رکھنے جتنا ہمارے پانچے کی چڑائی ہوگی اس طرح سے ہم نے اپنے پانچا رکھا اور اس سے ایکسٹرا ہم نے تین سے چار انچ لازمی ہم نے ایکسرا کپڑا رکھنا ہے کیونکہ ان پٹیوں کے اوپر ہم نے پنٹ ایکس ڈالنے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ایکسرا کپڑا لینا ہے اب یہ دیکھیں جی یہ میرا فور فولڈ کپڑا ہے اور جو میں نے نشان لگائے ہیں اسی کے اوپر سے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور ہماری دو پٹیاں تیار ہو جائیں گی ہم نے اپنا پورا ٹراؤزر سٹیچ کر لینا ہے صرف پانچے سے نہیں کرنا کیونکہ ادھر ہم نے ڈیزائن بنانا ہے تو جی اس طرح سے یہ دیکھیں دو پٹیاں میری تیار ہو چکی ہیں اب ان پٹیوں کے اوپر ہم نے پنٹ ایکس ڈالنے ہیں پنٹ ایکس ڈالنے کا سب سے ایزی میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئرن کے ساتھ اس کی کریز بنا لیں اس طرح سے تو جی دیکھیں میں پہلے تین پنٹ ایکس ڈالوں گی آدھی آدھی انچ کے فاصلے پر اس طرح سے اور تین پنٹ ایکس ڈالنے کے بعد میں دو انچ کا فاصلہ چھوڑوں گی ان کے درمیان اور پھر تین پنٹ ایکس ڈالوں گی اسی طرح سے آپ نے بھی سارے نشان لگا لینے اگر آپ لوگوں کو اس طرح سے زیادہ ٹائم ٹیکنگ لگتا ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی پنٹ ایکس ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹا کپڑہ جس پہ پنٹ ایکس ڈالنے ہیں تو اس پہ ویسے بھی سیدھے پنٹ ایکس ڈال جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح پورے کپڑے پہ ہم نے دو دو انچ کے فاصلے پہ تین تین پنٹ ایکس ڈالتے جانا ہے اب ان کے اوپر میں سلائیاں لگا لوں گی یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن بنانا بہت ہی ایزی ہے اور یہ بن کے بہت ہی الیگنٹ سا لگتا ہے آپ اینڈ میں اس کی فل لک ضرور دیکھئے گا اور جو چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ بکس میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میرا ڈیزائن کیسا لگا اسی طرح سے چیز دیکھیں میں پوری دونوں پٹیوں کے اوپر پنٹ ایکس ڈال لوں گی دو دو انچ کے فاصلے پہ ہم نے تین تین پنٹ ایکس ڈال لیں اس طرح سے دیکھیں پوری ایک پٹی پہ میں نے مجھے بتا لیں اب ہم نے ڈراؤزر لینا ہے پانچه والی سائٹ سے الٹی سائٹ ہم نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر جو ہم نے پٹی بتن ایکس ڈال کے تیار کی ہے ہم نے نیچے کی طرف رکھنی ہے اس طرح سے تاکہ یہ جب ہم سلائل لگا کے اس کو پلٹیں تو بینت ایکس والی سائٹ ہماری susر کی سیدھی والی سائٹ پہ آجائے ہوپ سو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اس طرح سے جی پٹی اٹیچ ہو چکے ٹراؤزر کے ساتھ اب اس کو اچھی طرح سے آئرن کے ساتھ ہم پریس کر کے بٹھا لیں گے اور اس کو سیدھی سائیڈ کی طرف پلٹ لیں گے ٹراؤزر کی سیدھی سائیڈ کی طرف اب اس کو ہم پلٹ کے سیٹ کر لیں گے یہ ٹراؤزر بن کے بہت ہی پیارا لگے گا آپ لوگ ویڈیو آئند تک لازمی دیکھئے گا تو دیکھیں اس طرح سے یہ پٹی کو ہم سیٹ کریں گے اب اس کو اوپر سے تھوڑا سا فولڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو فولڈ کر کے ڈائریکٹ سلائی لگا لیں پر اگر آپ کپڑوں میں ڈیزائننگ کے لیے فیبرک گلو یوز کر لیں گے تو آپ کے کپڑوں میں اور زیادہ نیٹنیس آ جاتی ہے میں نے اس طرح سے اس کو یوں تھوڑا سا آدھیا دینچ اوپر سے فولڈ کیا ہے اور اب میں اس کو فیبرک گلو کے ساتھ سیٹ کر لوں گی آپ لوگ یہ اپنی ڈیزائننگ میں یوز کر لیا کریں اس کے ساتھ بہت ہی نیٹنیس آ جاتی ہے تو دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے یوں لیس لگا دینی ہے میں نے تھوڑی سی فینسی لیس لیا آپ شیٹر لیس بھی لے سکتے ہیں ٹراؤزر پہ ایک میٹر لیس انف ہوتی ہے اگر ہم نے صرف ایک ہی لائن لگانی ہو اگر ہم نے دو دو لائن لگانی ہے ٹراؤزر پہ لیس کی تو دیکھیں اب میں نے پہلے سلائی لگا کے وہ پٹی کو اٹیچ کیا اب اسی کے اوپر رکھ کے میں اپنی لیس بھی اٹیچ کر لوں گی اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا ٹراؤزر کا ڈیزائن بن کے تیار ہوئے آپ لوگ اپنے اید کے کپڑوں پہ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت ہی اچھا لگے گا ٹراؤزر کے اوپر ہمیشہ سیم کلر کی ہی لیس اچھی لگتی ہے اپوزیٹ لیس ٹراؤزر پہ اتنی اچھی نہیں لگتی تو دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارا یہ ڈیزائن بن کے تیار ہو چکے اب میں آپ کو اس کو بند کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کی شیئر پائے گی آپ لوگوں کو میرا یہ ڈیزائن پسند آیا ہو تو دیکھیں فٹا فٹ سے میں سلائی لگا لیا ہے اس کو ٹراؤزر بلکل کمپلیٹ ہو چکے یہ اس کی فائنل لک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمٹ میں مجھے بتایا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ